السلام علیکم ایتے شام کی چن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں آم پانا کی سربت بنانے والی ہوں جو کس امر سپیشل ڈرنگ ہے فرنس تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے آم اور آم جو ہے میں نے کچھے لیے ہیں فرنس اور بہت ہی سپیشل ڈرنگ ہے فرنس گرمی میں تو زیادہ ہی امیزنگ ڈرنگ ہے تو آپ سب بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آم نا اپنے حساب سے کمیہ زیادہ لے لیجئے گا فرنس میں نے یہاں پہ تین آم لیے ہیں اور آم کو نا افشنل ہے فرنس آپ چھلنا چاہے تو چھلیں ورنہا پھر آم کو بوائل کرنے کے بعد بھی چھل سکتے ہیں اور جو ہے نا اس کے جو ہے دیکھیں آم کو ہم نے چھل لیا ہے آپ چاہے تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ پہلے بوائل کر لیجئے گا اس کے بعد چھل لیجئے گا پر میں نے پہلے چھل لیا ہے اور آم کے جو ہے سائٹ کے اوپر کے جو ہے اسے بھی میں نے اس سے کٹ کر لیا ہے اور آم کو میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ہی وارٹر ایٹ کرنا ہے بس اتنا کہ آم بہت جلدی گل جاتی ہے دو یا تین سیٹی میں آرام سے بہت جلدی گل جاتی ہے تو بس ہم نے یہاں پہ آم جو ہے بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے اور فائنلی ہمارا یہ جو آم میں تین چار سیٹی لگ گئی تھی تو بس ہم نے نکال لینا ہے تو فائنلی میں نے بتایا نا دو سے تین سیٹی لگائیے گا انہف ہے زیادہ لگانے سے پھر یہ جو ہے تھوڑی گل جاتی ہے تو میرا جو ہے تین سے چار سیٹی لگ گیا تھا تو کافی زیادہ گل گیا تھا اس کے بعد دیکھ سکتے ہو میں دکھا رہی ہوں دیکھو اس طرح سے ہمارا گل گیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد نا آم کو جو ہے نا آپ اس طرح سے دیکھئے چھوٹے والے سپون لے لیجے گا اور اس طرح سے بلکل کرتے ہوئے جائیے گا تو کافی گرم ہے فرنس آپ چاہے نا تو الگ سے دیکھئے ایک تھالی لے لیجے گا اور اس میں جو ہے نا آم کو بلکل تھوڑے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے نا بلکل اسی طرح سے رب کرتے ہوئے جائیے گا نا تو آپ کے جتنے جو ہے آم کے گدے ہیں نا وہ سائیڈ ہو جائیں گے اور اس کی گھٹلیاں جو ہے نا بلکل الگ پر جائے گی تو اسی طرح سے جو ہے آپ جو ہے اسے جو ہے اس کی جو ہے مطلب آم کی جو ہے نا گدے نکال لیجے گا اور جو ہے نا گھٹلیاں کو سائیڈ کر لیجے گا فرنس تو فائنلی دیکھ سکتے ہو نا ہم نے اسی طرح سے کر لیا ہے آپ چاہے نا تھوڑا سا ویٹ کر لیجے گا آم کو تھنڈی ہونے دیجے گا تب بھی آپ کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو ہم نے نا اسی طرح سے جو ہے بہت ہی ایزلی بس آم کو جو ہے نا الگ سے ہمیں اس طرح سے کرنا ہے اور چھوٹے والے سپون سے آپ اس طرح سے کرتے ہوئے جائیے گا تو سارے گھٹے سائیڈ ہو جاتے ہیں اور جو ہے گھٹلیاں الگ ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے نا ہم نے دیکھی اس طرح سے سارے کر لیا ہیں اور اسے ہم نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا اس کے بعد نا ہمیں لینا ہے مکسر جار اور مکسر جار میں نا یہ جو ہے نا سارے جو ہے نا آم کو اسی طرح سے ڈال دینا ہے اور اس میں جو ہے نا ہم نے دو ڈھککن چینی دیا ہے فرنس مطلب کہ ہم نے جو ہے تین آم تھا نا تو ہمارا ڈیر سو گرام ہم نے چینی دیا ہے فرنس تو تھوڑا چینی زیادہ دے دیجئے گا تو کیا ہے نا کھٹا ہے نا تو مینج ہو جاتی ہے اور ایک ٹیویل سپون جو ہے نا ہم نے اس میں چاٹ مسالا ڈالا ہے اور ہاف ٹیویل سپون ڈالا ہے نا ہم نے اسے سمودلی پیسٹ بنا لیا ہے تو دیکھو اس کا پیسٹ بلکل اس طرح سے ہو گیا ہے بہت سمودلی ہو گیا ہے اچھے سے بن گیا ہے اب دیکھ سکتا ہوں میں اس کا ٹیکچر دکھا رہے ہوں اب جو ہے نا اس طرح سے بوٹل میں آپ اس کو مہینو سٹور کر سکتے ہیں سی اتنی امیزنگ ڈرنگ ہے تو آپ اس طرح سے بہت سارے بنا کر کے اسے بوٹل میں سٹور اگر تازے تازے بنانے ہو تو اس میں تھوڑا سا پتلا آپ کر لیجے گا آپ اپنے اتنا تھک کر سکتے ہو بہت زیادہ تھا تو ہم نے تھوڑا واتر ڈال دیا ہے اور اس طرح سے جو ہے آپ گلاس میں ڈال دیجئے گا فرنس اور آئس کیوب ڈال دیجئے گا بہت ہی امیزنگ اور سپیشل ترینگ ہے فرنس گرمی کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے فرنس تو مان لو ایک جادو سے کم نہیں ہے تو آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسپی آپ سب کو اگر اچھی لگی ہوگی یہ درینگ کینا تو پلیز مجھے لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو پھر ملتی ہوں میں ایک ویڈیو میں اللہ حافظ